اسلام علیکم ورحمہ حافظین میں ہوں عرفان عاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پر نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور مجبوری کی حالت میں تیسرا آن لائن جلسہ کرنا پڑا ہے تحریک انصاف کو پورے ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت میدان میں موجود ہیں لیکن وہ میدان صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میدان کو تنگ کر دیا گیا بند کر دیا گیا اور اس میدان میں تحریک انصاف کو اترنے کی اجازت نہیں ہے اب تیسرا آن لائن جلسہ اور اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ویورز کچھ خبریں اسلامباد سے میں شامل کروں گا اور پھر اس کے اثرات کا جائزہ بھی لیں گے چونکہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے اور پھر اس کا اب نوٹس لے لیا ہے ایک جج صاحب نے ویورز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی بات ہوگی آج کی اس لشیس کے اندر ایک ٹویٹ کیا گلی گلی میں شور ہے اور یہ کس کو کہنا چاہ رہے تھے جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے اور بلاول اور نواز شریف کیا مناظرہ کریں گے دنیا بھر کی سیاست میں مناظرے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست میں گالن گلوچ اور لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے مناظرے نہیں کیا جاتے اب یہ چیلنج نون لیگ نے قبول کیا یا نہیں کیا اس کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ مریم نواز جلسے کم اور سٹیج ڈرام میں اس وقت زیادہ کر رہی ہیں اور ایک ملاقات ہوئی ہے اسلامباد کے اندر اور یہ ملاقات کس کی تھی اور اس ملاقات کے اندر نواز شریف صاحب کو کیا پیغام دے دیا گیا ہے ویورز اس ملاقات کے بعد جلسے کیوں کینسل کیے گئے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ لیکن ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر نئی پابندیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا اور پاکستان تحریک انصاف اب تیسرا اپنا آن لائن جلسہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے پرویز علائی صاحب کے کاغذات منظور ہوئے اور اس کیس میں آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس اتر منیلہ نے پہلے جو ریمارکس دیئے کہ کس طرح ایک خاص جماعت کو صرف ایک ہی جماعت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہ صرف ایک ہی جماعت کو دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس کیس میں اہم اضافی نوٹ لکھا جو کہ فیصلے کا حصہ ہے اس میں لکھا کہ جمہوریت سب کی شرکت سے مکمل ہوتی ہے جمہوری اصول ہے کہ اقتدار لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور عوام کی مرضی کی اکاسی صرف الیکشن سے ممکن ہے حق رائدہی سے محرومی انتخابی فیرنس اور انٹیگریٹی کو نقصان پنچا سکتی ہے یقیناً اگر پاکستان کے اندر آوازوں کو دبایا گیا تو یہ وہ جمہوریت نہیں بلکہ وہ کچھ اور ہوگا ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ دو جج سہبان اور پھر تیسرے منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ لکھا اب تین جج سہبان ایسے ہیں جو سپریم گوڑ پاکستان کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ اعلان تو کر رہے ہیں لیکن کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک درخواستیں ان بینچز کے سامنے نہیں لگیں گی جن بینچز کے اندر یہ تمام جج سہبان موجود نہیں ہوں گے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کا نام لیے بغیر یہ تمام ریمارکس جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں ویورز نظرسانی کی اپیل طریقہ انصاف کو فل فور دائر کرنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اب ہم صرف ایک جج کو صرف جو ہے ذمہ دار ٹھراتے ہیں اس کے ساتھ جو دو ساتھی ججز بیٹھے ہوئے تھے ان سمیت لیکن کیا پوری کی پوری سپریم گوڑ پاکستان بھلے کا نشان لینے کے حق میں ہے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اب ہو جانا چاہیے ویورز آب کو بتا دے کہ یہ نوٹ کافی اہم ہے جو لکھا گیا اور اس نوٹ کے اندر وہی کہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کا ذکر جو ہے اس نوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کیسے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کے پہلے کاغذات چھینے گئے پھر کاغذات مسترد ہوئے اور پھر سپریم کور تک بات گئی جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی اور الیکشن کا سارا پروسس جو ہے وہ متنازے ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف پر نئی پابند نہیں ہے پی ٹی اے کی طرف سے حکومت اور پی ٹی اے سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ انہوں نے پارٹی کی مرکزی ویب سائٹ کو کیوں بلوک کر دیا چونکہ پورے پاکستان میں اسی وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں یہ ویب سائٹ جو ہے وہ نہیں چل رہی اور اس کی بنیادی وجہ مختلف جو وی لاؤگرز ہیں اور جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ان ویب سائٹ کے اوپر فوج کے خلاف جو ہے کوئی مواد جو ہے وہ چلائے جا رہا ہے اور اگر یہ مواد واقعی موجود ہے تو پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ویب سائٹ پر پابندی کی وجہ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ملک بھر نے باکستان طریقہ انصاف کے امیدوار مختلف انتخابی نشانات پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ایسے ہی ہے جی اور پھر اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف نے امیدواروں کی معلومات حاصل کرنے اور ووٹروں کی سہولت کے لیے اپنی ویب پر ایک آن لائن پورٹر لانچ کیا جس کے ذریعے لوگ پی ٹی آئی کا امیدوار اور نشان دیکھ سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اس پابندی کو لگایا گیا سوال یہ ہے کہ اگر آرمی چیف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اداروں اور کسی اور کے خلاف اس ویب سائٹ کے اوپر کوئی ایسا مواد موجود ہے تو اسے ریپورٹ کرنا چاہیے اور پھر کیس بھی ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر وی لاغز بھی کر رہے ہیں اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی اس ویب سائٹ سے ریاست کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جمہوریت میں جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں کیمپین کرتے ہیں تحریک انصاف والوں کو اجازت نہیں ہے اور ہر کیمپین کے اندر یہ بات جو ہے وہ کہہ کر یا پھر یہ بیانیاں بنا کر یا پھر بنیاد بنا کر لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں ایسا مواد نکلتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فرم سے وہ ریاست کے اوپر ویب سائٹس کو بھی بند کیا جا رہا ہے اس سے پہلے لوگوں کو بند کیا گیا زبانوں کو بند کیا گیا اور اب اس الیکشن میں اترنے والوں کو بھی بند کر دیا جائے گا یعنی جمہوریت کو پابندے سلاسل پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے بیورز آپ کو بتا دیں کہ اس کے بدلے میں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی ایک فیک ویب سائٹ بنائی گئی جس کے ذریعے لوگوں کو غلط معلومات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اب اس کے اوپر انہیں عدالت سے رجوع کرنا ہے اور پھر عدالت کیس پر فیصلہ دیتی ہے یہ بھی بہت ہی احمد کا حامل جو ہے وہ نکتہ ہوگا آپ کو یہ بتا دیں کہ اب ان حالات کے اندر آپ کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں آپشنز یہ بچیں گے کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر ویچول جلسے کریں اور پھر جب انٹرنیٹ کے اوپر ویچول جلسے کیے جائیں گے تب بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم کر دی جائے گی پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے امیدواروں کے لیے ایک ویچول کنونشن کا اعلان کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ویچول آن لائن جلسے فنڈ ریزنگ مہم کے دوران بھی ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار سست اور سوشل جو سوشل سائٹس ہیں ان تک رسائی انتہائی مشکل جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر ملک بھر میں انٹرنیٹ میں خرابی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے اور ویورز اس ساری بکھلاہٹ کی وجہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے ایک دلچس ریپورٹ جو ہے نا وہ ڈان اخبار میں چھپی ہے اور ڈان نے تحقیق کی پاکستان کے اندر سروے کیا مختلف ازلا کے اندر اور وہ کیا لکھتے ہیں کہ چار جنوری سے لے کر بائیس جنوری کے درمیان ملک بھر کے اکتالیس ازلا میں یہ سروے کرایا گیا اور اس سروے میں چند جو دلچس باتیں سامنے آئی سب سے پہلے اہم بات یہ سامنے آئی کہ ملک بھر کے جو ستاسی فیصد سے زائد لوگ تھے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے یعنی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے آٹھ فریوری کے الیکشن میں تاریخی ٹرن آؤٹ ملک کے اندر دیکھا جائے اسی سروے میں پچپن فیصد نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان طریقہ انصاف کو لیول پلنگ فیل نہیں دے رہا اگر اتنے زیادہ ووٹرز باہر نکلتے ہیں اور تاریخی ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ نوجوان ووٹ کاسٹ جو ہے وہ کرنے جائیں گے آدھی سے زیادہ آبادی اس وقت نوجوان ووٹرز کی ہے اور حالیہ آداد و شمار دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو سکسٹی سیون پرسنٹ سے زیادہ ووٹرز ہیں ایسے ہیں جن کی عمر پنتالیس سال سے کم ہے جو ایک بہت بڑا جو ہے ایج بریکٹ ہے یعنی اس الیکشن میں ایک ایک ووٹ کافی اہم جو ہے وہ ثابت ہوگا یہ سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنٹ بار بار بند کیوں ہو رہا ہے اور نوجوانوں کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے الیکشن جو ہے اس میں انٹرنٹ کو بند کرنے کے امکانات جو موجود ہیں کچھ دن پہلے بھی بند کر دیا جائے گا ابھی بھی انٹرنٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کم کر دی گئی اور بتائے جا رہا ہے کہ انٹرنٹ کے ذریعے اب ان الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو آپ نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کو بند کر دیا اور مارکٹ میں اس وقت بہت ساری فیک ویب سائٹس آپ کو ملیں گی جہاں سے یہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول کیے جائیں گے اور ویورز آپ کو یہ خبر دے دیں کہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ایک تو اپنی سیاست کو ریوائیل کرنا ہے اور یہی موقع ہے جب پاکستان مسلم اگنون جو ہے اس کے پلے کچھ نہیں ونریبل ہے کالکردگی نہیں ہے اور وہ کسی کے کہنے پر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اب وہ کرسی پر بیٹھنے کی امید جو ہے وہ لگائے اس وقت پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے بلاول زرداری صاحب سے اور ان کی جماعت سے طاقتور حلقوں کی بات نہیں ہوئی اور انہیں اس بات کا کافی دکھ تھا اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا خاموشی سے نام لیا چیخ کا نام لیا لیکن وہ آپ کو نام لیتے ہوئے ضرور نظر آئے اور پھر انہوں نے جنرل جلانی سے پاکستان مسلم اگنون کا جو سفر ہے اس کا ذکر بھی اپنی تقریروں کے اندر کیا اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ جنرل زیاہ کی نون لیگ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھٹو کی پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے یہ اتنی نفرت آپ کو صرف اور صرف کرسی کے لیے نظر آ رہی ہے سیاست کے میدان میں نہیں یہی کچھ ہوتا ہے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو آپ عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے عوامی استعمال میں جانے کے لیے لوگوں کو نعرہ دیتے ہیں اور اس نفرت کو کرید کر نکالتے ہیں جو آپ کے ماضی میں آپ کو نظر آئے گی جب آپ کا فائدہ تھا تو آپ نے کیا کیا آپ کرسی پر بیٹھ گئے آپ جہاز پر بیٹھ گئے اور جہاز کی کرسی جو سیٹ تھی اس کے آپ نے خوب مزے لیے اور پھر آپ ملک و ملک پھرتے رہے پاکستان کی فورن پالسی کا آپ نے بیڑا غرق کیا دنیا باہر جا کر آپ بتاتے رہے کہ اگلا وزیعظم اگر آپ نے مجھے بنایا تو یقیناً میں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور آپ کی پاکستان کی جو فورن پالسی ہے اس کو اسی طرح مرودوں گا جس طرح کسی کا کان مرودتے ہیں اور یہی ہوا بیورز سولہ ماہ کی حکومت کے اندر انہوں نے خوب جو وزارت خارجہ کے مزے لیے لیکن جب مزے ختم ہو گئے تو انہوں نے جو دوستی تھی یارانہ تھا جو مہربانیاں تھی اس سے بھی اپنا مم جو ہے وہ پھیر لیا شباز شریف صاحب کے خلاف بھی اب زبانیں استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے خلاف وہ زبان آپ کو استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے میرا مسئلہ پتہ کیا ہے میرا مسئلہ یہ نہیں کہ یہ بتمیزی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو اور میں ماضی بعید کی بات نہیں کر رہا ہے میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں اب انہوں نے ایک اور کام کیا کیا ہے یہ نفرت میں اور کرسی کی یہ جو آہ خواہش ہے اس میں یہ اتنا آگے اور اتنا نیچے گر گئے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی اور ٹویٹ میں وہی کہتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے لیکن آپ کا اگر ماضی جو ہے وہ صاف ہو تو پھر ہم کہیں کہ یہ بات آپ درست کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلا آپ نے ٹویٹ کی اور پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ٹویٹ کیا تھی جی کہ دوزہ اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نعرہ بہت مشہور تھا صرف ٹویٹ انہوں نے یہ کی کہ گلی گلی میں شور ہے دوزہ اٹھارہ میں نا یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کہی جاتی تھی کہ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف شور ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بلاول نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائی یعنی جو سلوگن تھا وہ مکمل نہیں ہو پایا این ممکن ہے کہ کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی جان اتنا بھی انقلاب جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کل کو یہ نہ ہو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی باتوں سے آپ کو پیچھے بیٹھنا پڑے اور آپ جا کر حکومت جو کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک اور بھی بیگام یہ تھا طاقتور حلقے اور وہ حلقے جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اس وقت راج کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بلاول تو خموش نہیں ہو رہا اور اس نے خموشی نا اختیار کر کے اور جس طرح سے وہ اٹیک کر رہا ہے سیاست کے اندر اپنے جملے بازی کے ذریعے یہ تو بات تیہ ہو گئی کہ یہ کسی طرح بھی حکومت میں بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھیں گے اور اگر ہم نے انہیں اپوزیشن سے حکومت کی طرف لے کر آنا ہے کیونکہ حکومت ان کے بغیر بنے گی نہیں تو ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ ہے وہ دینا ہوگا اور پھر یہاں سے پوری کی پوری بلاول نے گیم جے وہ سیٹ کی یعنی یہ صرف اور صرف کمپرمائز پوزیشن میں باکستان کے طاقتور حلقوں کو نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر تم حکومت نہیں بنا سکتے اور اگر حکومت بنانی ہے تو پھر یاد رکھنا وہ حکومت زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چل سکے گی ویوڈز ایک اور بھی بلاول نے بات کی اور کافی دنوں سے کر رہے ہیں اچھا یہ بال مجھے بلاول کی اس لئے اچھی لگی چونکہ اگر آپ پوری دنیا کی سیاست کا جائزہ لینا تو یہ مناظرے ہوتے ہیں امریکن ٹیلیوین کے اوپر آپ نے ریپبلکنز اور دیموکریٹس کے جو صدارتی امیدوار ہیں ان کو آپس میں سامنے کھڑے وہ دیکھا ہوگا برطانیہ کے اندر نیشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے تمام سیاسی جماعتیں ان کے جو لیڈر ہیں قائد ہیں وہ آ کر راسترم پر پوڈیوم پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پبلک جو آڈینس وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ سوال پیک کرتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ اگر ٹوریز گورنمنٹ میں آئیں گے یعنی کنزوریٹیوز جو اس وقت حکمران جماعت ہے تو وہ کون کون سی پولیسیز جو ہیں وہ پلیجز کیا ہوں گے کس کو اہمیت دیں گے اگر لیبر پارٹی آئے گی تو اس کی کیا ترجیحات ہوں گی امیگریشن کو لے کر لوکل ہاؤزنگ کو لے کر نوکریوں کو لے کر معیشت کو لے کر بریکزٹ کو لے کر یہ ہم نے نیشنل ٹیلیوین پر دیکھا اور یہی بات امریکہ کے اندر ہے میڈل ایس کی پولیسیز کیا ہوں گی جو ایکنومک کیسے کم کیا جائے گا ٹرمپ نے متعدد ایسی وہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں جو لاسٹ الیکشن ہوا ہم نے ہلوری کلنٹن کے آمنے سامنے ان لوگوں کو دیکھا تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں اور ہم بات نہیں کریں گے پاکستان میں پتا کیا ہوتا ہے ایسے مناظریں نہیں کیے جاتے چونکہ ہم شاید بحیثت مجموعی اور ایک سوسائٹی کے ایک ملک کے ایک قوم کے شاید وہاں پر نہیں پہنچے جہاں پر جو محضب قومیں ہیں وہ اپنے معاملات کو ڈیبیٹ کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر کے ایسی جمہوریتیں جو ہیں جمہوریت پنپتی ہے پروان چڑتی ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اچھا ہماری اس سے بات ہو گئی وہ آ رہا تھا ہم فلان کے ڈگی میں بیٹھ کر کسی سے ملنے جائیں گے پاکستان میں تو بھائی یہی کچھ ہوا اور کس نے کس کے ساتھ کتنی دیر تک ہاتھ میں لیا یہ باتیں ہوتی رہی جو ترجمان ماضی کے تھے جو مریم اور نواز شریف کے لیے جا کر جنرل باجوا سے ملتے رہے رات کی تاریخی میں آج آپ نے ان کو باہر نکال کر پھینک دیا چونکہ وہ آپ کے لیے دلالی کر رہے تھے آپ کو پاکستان میں لانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے with due apologies کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا اور آج آپ نے ان کو پارٹی سے نکال کر بائٹ پھینک دیا ہو کیا رہا ہے پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ چھوڑ دروازے سے نواز شریف صاحب جائے وہ کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں بلاول کا مقابلہ نواز شریف صاحب کریں گے ناممکن سی مال پوری جماعت بھی آ جائے نا اور بلاول کے سامنے تقریر کرنی ہو تو شاید یہ نواز شریف کے بس کی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب کو تقریر لکھی ہوئی چاہیے ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو جگہوں کے نام بھول جاتے ہیں نواز شریف صاحب کو اپنے پروجیٹس جو ہیں وہ بھی گنوانے پڑتے ہیں جو ڈیبیڈ ہوتی ہے ٹیلوین کے اوپر جو مناظرہ ہونا چاہیے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو پوڈیوم پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے اور اسی طرح جمہوریت پناہ سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں شاید یہ روایات نہیں ہے یہاں پر روایات کیا ہیں اٹھا لو پکڑ لو مارو آج میں نا پاکستان کے اندر میرے لگے بہت ہی حیرت کی بات ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بات کیسی ہے اب یہ رکھیں دی خبر ایک آئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن منقد کرانے پر جوید ہاشمی کے دوات سمیت چھتیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کوئی پاکستان میں کوئی غیرتمند جج موجود ہیں جو ان لوگوں کو بلا کر یہ پوچھے کہ یا کنونشن ہی دھانا وہاں پر کیا ہو رہا تھا لوگ اپنی بات کریں گے لوگ کمپین نہیں کریں گے الیکشن کے دنوں میں پھر کب کریں گے آپ نے تو پورے ملک کو جو ہے وہ نو گو ایریہ بنا دیا صرف پاکستان دری کے انصاف کے لیے کیا ریاستیں ایسے بہیو کرتی ہیں آپ مناظرے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کو کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں اور پھر مناظرہ بلاول زرداری کا اگر نوازشری صاحب کریں گے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے شاید اس لیے نہیں کریں گے یہ مروسیت کے لیے بہتر نہیں ہے ننگے ہو جائیں گے اور اب تو اتنے ننگے آپ ہو گئے ہیں کہ خدا کے لیے اب تو کپڑے بہن لیں نظام کو کتنا ننگا کرنا ہے اور یہ جو حدکنڈے آپ اپناتے ہیں مقدمہ کار سرکار میں مداخلت پولیس پارٹی پر حملہ کرنے اور بغیر اجازت کنونشن مراکت کرانے پر کیا گیا یہ ہمارا وطن ہے اور یہ ہماری جمہوریت ہے جس کا جنازہ اس دن پاکستان میں ہر روز جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے ویورزر آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان کے اندر جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ آپ کو سٹیج پر نظر آئیں گی اور ان سٹیج کے اوپر فنکاروں کو بھولایا جاتا ہے اور فنکار اس سٹیج کے اوپر مریم کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں اترواتے ہیں اور ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں مقبول لیڈر اور مقبولیت کا یہ میار ہے کہ عوام کے مقبول اداکار بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اچھا اب ہوا کیا جی کہ سانیا عاشق صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ مریم نواز اور میاں صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے ان بچیوں کو خوش دیدنی تھی خوشی دیدنی تھی یہ رشتہ کسی لالچ کے مرہونے منت نہیں یہ رشتہ پاکستان کا رشتہ ہے اور اسے نبھانے والے آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے نبھائیں گے یہ آپ کا اپنا فیل ہے جی آپ جو عمر جی کریں شباز گل صاحب نے جی اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ آپ سچ بتائیں نا کہ یہ آپ کی چھوٹی پھوپی کی پھوپو کی بیٹی ہے جو آپ کے ساتھ مریمیں بھی مریم کے ساتھ تھی ڈرامے بھی سٹار پلس والے ہیں اور یہ اس ٹویٹ کا جواب شباز گل کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے میں نا آپ کو آخر میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک ملاقات ہوئی یہ خبر میں نے آپ کو کچھ روز پہلے دی تھی اگر آپ مجھے ریگلور سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا اور اس سیاسی شخصیت کی ملاقات اسلامباد میں کسی غیر سیاسی شخصیت سے ہوئی اور پھر انہوں نے ایک جج کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ملاقات کروائی اور پھر انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے آنے والے دنوں کے اندر ایک جج کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے اور پھر اس کی ایکسٹینشن کی بات کی گئی اور پھر وہ جو خبریں تھی وہ سوہیل وڑائی صاحب کے کولم سے بلکل واضح ہو گئی جس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں بتا دیا گیا ہے جو دربیانی راستہ نکالنے کی بات ہو رہی تھی نا اس دربیانی راستے کو سوہیل وڑائی صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگائی کہ وہ خبر ہماری بلکل سچی تھی کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اسلامباد کے اندر یہ ملاقاتیں آج بھی ہو رہی ہیں ایک لیٹس ملاقات ہوئی ہے جی اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ نوازلی صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب اگر آپ پنجاب لینا چاہتے ہیں تو پنجاب آپ کو مل جائے گا لیکن وفاق آپ کے پاس نہیں رہے گا اب اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی کہ ازاد امیدوار اور ازاد امیدوار ایک بہت بڑے نمبرز جن کے نظر آ رہے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں جا تو رہے ہیں لیکن کیا اس پلیٹ فارم پر کھڑے رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ ایک سوال ہے اور پھر اس میں نا ایک اور بھی بڑا اہم نقطہ ہے میرے سمیت بہت سائے لوگ انہیں ہمیشہ یہ کہا کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں تھی اور اس سے پہلے بھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو نا جو اس کا ایک نیچرل الائنس بنتا تھا نا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا تھا اور اس کی وجہ پنامہ میں خان صاحب خود گئے اور باقی وجوہات بھی تو آپ کو سیاسی میدانوں میں جہاں پر آپ کی مقبولیت تو ہے جو وہ ہمیں نظر آ رہی ہے پہلے اس طرح کے معاملات نہیں تھے دوزہ اٹھارہ رہاں یا اس سے پہلے کے لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اوپن رکھنا چاہیے جہاں پر آپ لوگوں سے بات کر سکیں آج خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں سیاسی لیڈر سے جتنے بھی یہ بات کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے خان صاحب یہ نہیں کہتے تھے یعنی حالات نے وقت نے خان صاحب کے بھی جو خیالات ہیں انہیں بدلا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ ہاتھ میں لائیں گے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے لیکن نون لیگ میں وہ کسی صورت نہیں آئیں گے اب یہ پریشانی جو نواز شریف صاحب کو لگ گئی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں بے شک وہ ازاد ہیں لیکن وہ ہماری جماعتوں میں نہیں آئیں گے وہ جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں جائیں گے اور یہ نمبرز نہ پھر اوپر چلے گے جسٹ امیجن کریں پنجاب کے اندر اگر آپ جتنا مرضی ریاستی جبر کر لیں جو مرضی آپ کر لیں اگر پاکستان طریقہ انصاف کے ازاد امیدوار چالیس سے پنتالیس یا پچاس سیٹیں لینے کے بھی کامیاب ہوگے نا پنجاب سے تو جسٹ امیجن کی نمبرز کدھر جائیں گے پچاس پنجاب سے آپ کو مل گئے پھر آپ کو کچھ سن سے مل گئے پھر بلوجستان سے کچھ مل گئے اور پھر آپ کو کے پی میں سے بھی مل گیا تو پھر نمبرز کہاں چلے جائیں گے اور یہ سارے نمبرز اگر پیپلز پارٹی کے پاس چلے گئے تو پھر انہوں نے حکومت بنا لے نہیں ہے تو یہ صورتحال نواز شریف کے لیے بہتی مشکل ہو گئی اسے حضم کرنا چونکہ میں نے آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا اور میں نے میرے سمجھے کئی لوگ یہ پہلے بھی کہتے رہے جب یہ لندن سے جا رہے تھے تو ہم نے اس وقت بھی ان کے جو لیفٹ رائٹ پہ لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے خاص لوگ تھے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جو جن کا خود بھی نون لیگ سے جو سیاسی وابستگی ہے جن لوگوں کی تو ہم نے یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو جانا ہے آپ جس شوق سے جا رہے ہیں اور سب کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوگا چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نون لیگ کو دو تاہی اکثریت ملے گی اور بڑی اکثریت کے ساتھ وہ حکومت میں آئیں گے اور پھر جو مرضی کریں ان کو ہاتھ نہ پھلانا پڑے لیکن ویورس اپنا حالات بدل گئے ہیں دوہزار چوبیس میں وہ یہ پاکستان نہیں رہا اور آٹھ فرولی کو یہ پاکستان بدل جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت میدان میں ضرور موجود ہے اور جساں وہ باتیں کر رہی کہ ہم آپ کو کسی کو جیل میں نہیں ڈالیں گے اب اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے ملائے جا رہا ہے میں نے آپ کو نا کچھ دن پہلے یہ خبر بھی دی تھی کہ میری اطلاعات یہ ہیں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا بھی ہوں جن کو پیپلز پارٹی سپانسر کر رہی ہے ان کی الیکشن کمپین کو کچھ روز پہلے رانس نام اللہ نے بھی یہ بات کی اور پھر کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے حق میں وہ دسبردار بھی ہو گئے ہیں یہ آج کی خبر ہے تو اس مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہمدردی موجود ہے لیکن نون لیک کے لیے کوئی ہمدردی موجود نہیں ہے آپ نے لوگوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا آپ نے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے خلاف کر لیا اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور جس سجدھج کے ساتھ آپ کو لایا گیا تھا کہ ہمیں دو تہائی اکسل مل جائے گی پنجاب آپ کو مل جائے گا وفاق میں آپ کو نمبر سے وہ شو کرنے پڑیں گے چونکہ کے پی میں اگر آپ کو نمبر نہ ملے اور آپ جو اختفاق کر رہے نا پنجاب کے اندر کے آپ ایک سو سے ایک سو کے قریب سیٹس جو آپ نے نام کریں گے بھائی جان مقابلہ بہت سخت ہونے والا ہے اور آزاد امیدوار جیتیں گے تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ جب چاہیں جس کو چاہیں پارٹیز میں شامل کروائیں جس کو چاہیں نکال دیں اور جو طاقت کا جو بیلنس ہے پھر وہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ لیف رائٹ ہوگا تو پھر ملک کے اندر جمہوریت تو نہیں ہے نا آپ نے پچاس عرب کے قریب جو پیسہ الیکشن پر خرچ ہو رہا ہے اسے آپ نے بہر عرب میں غرق کر دیا اور ہم جمہوریت کا علم اٹھا کر آٹھ فروری کے بعد جہاں اعلان کریں گے کہ دیکھو جمہوریت پاکستان کے اندر بحال ہو گئی تو بھائی جن یہ آپ کی اور میری جو ہے یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے کیونکہ کنٹرول قسم کی ہنگ پارلیمنٹ پاکستان میں آنے والی ہے جسے بری طرح کنٹرول کیا جائے گا اور اس سے پہلے ہم نے ایسی جمہوریت اور پارلیمنٹ نہیں دیکھی ہوگی جہاں سے جو سولہ ماہ میں بہت سارے قوانین نکلے نا جی اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ حکومت بنے گی جو کنٹرول پارلیمنٹ ہوگی وہاں سے کس قسم کے قوانین بنتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اور کچھ افراد کو کیسے کچل نہائے ایسے سے قوانین بنیں گے کہ لگ بتا جائے گا نوازلی صاحب جو منشور دینے جا رہے ہیں آج جس میں وہ صدر صاحب کے اختیارات کو کرٹیل کر رہے ہیں مجھے تو پوری کی پوری پارلیمنٹ نظر نہیں آ رہی اور مجھے کچھ افراد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں ویورز یہ شو تھا اپنے کمنٹ ضرور بھیجے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویورز چینل اس لیے سبسکرائب کیجے گا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹارگٹ سیٹ کی ہے کہ ہم نے بائی دی اینڈ آف فیبری ہم نے اپنے چار لاکھ کے قریب جو ہیں وہ فالورز جو ہیں انہیں پورا کرنا ہے اور تاکہ کی پیغام لوگوں تک زیرہ سے زیرہ جو ہے وہ جا سکے اب خیال رکھی گا ہے اجازت دیجئے اللہ کے بعد